بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار قریش لڑنے کے لئے بیتاب تھے مگر ان لوگوں میں کچھ سلجے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ حکیم بن حضام جو بعد میں مسلمان ہوئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے انہوں نے اپنے لشکر کے سپاہ سالار عطبہ بن ربیہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فیدہ میں آپ کو نہیتی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن الحضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل گئی عطبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورہ کو قبول کر لیا مگر اس معاملہ میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی چنانچہ حکیم بن حضام جب عطبہ بن رویہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگ جہالت بڑا کٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا تانہ مارا اور کہا کہ ہاں ہاں میں خوب سمجتا ہوں کہ عطبہ کی حمد نے جواب دے دیا ہے چونکہ اس کا بیٹا حضیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے اس لئے وہ جنگ سے جی چُراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمرو بن الحضرمی مقتول کے بھائی آمیر بن الحضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری سکیم تیس نیس ہوئی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عطبہ بزدلی ظہر کر رہا ہے یہ سنتے ہی عمر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھارڈ ڈالے اور اپنے سار پر دول ڈالتے ہوئے وا عمرہ وا عمرہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپائی جوش میں آپے سے باہر ہو کر نے جب ابو جہل کا تانہ سنا تو وہ بھی حصہ میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے یہ کہہ کر لوہ کی ٹوپی طلب کی مگر اس کا سار اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کیلئے تیار ہو گیا ٹھیک ہے